بھارت کو آزادی دلانے میں مہاتمہ گاندھی کا اہم یوگدان ہے مہاتمہ گاندھی نے آندولن کے دوران توایفوں کے گھر کے دروازے بھی کھٹ کھٹائے تھے کچھ سمیں پہلے ہیرہ منڈی نام کی سیریز آئی تھی اس میں ایک ایسی توایف کا رول تھا جس نے انگریزوں کے خلاف کام کیا اصل میں بھارت میں گوہر جان نام کی ایک توایف تھی جس نے آزادی کی لڈڈھائی میں اپنے کرتویے نبھایا تھا توایف سے ملے گاندھی 1920 کے دشک میں بنارس میں گوہر جان نام کی ایک توایف رہتی تھی اس سمیں گوہر جان کا سکھا چلتا تھا مہاتمہ گاندھی حال ہی میں دکشن افریقہ سے لوٹے تھے انہوں نے انگریزوں سے ایلڈچنے کے لیے سوراج ندھی کی شروعات کی تھی اسی سمیں ان کی ملاقات گوہر جان سے ہوئی تھی گوہر جان کرودھہ پتی تھی اس سمیں وہ بھارت کے سب سے امیر لوگوں میں شمار تھی مہاتمہ گاندھی نے گوہر جان سے دھن جھٹانے کے لیے مدد مانگی گوہر جان اس کے لیے تیار ہو گئی لیکن بدلے میں انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو اپنے کوٹھے پر آنے کو کہا بڑھے ویشیا کی بیٹی نے گاندھی کو بلایا مہاتمہ گاندھی اس سمیں آنے کو تیار ہو گئے لیکن بعد میں وہ کوٹھے پر نہیں گئے پر بدلے میں مولانا شوقت علی کو بھیج دیا گاندھی جی کے اس روئیے سے گوہر جانا ناراض ہو گئی اپنے مزرہ نے انہوں نے چوبیس ہزار روپیے جھٹائے اس سمیں چوبیس ہزار ایک بڑھی رکم تھی حالانکہ گوہر جان سے گاندھی جی کو صرف بارہ ہزار روپیے ہی دیے گوہر نے کہا کہ جب گاندھی نے اپنا وچن نہیں نبھایا تو وہ کیوں نبھائے اس لیے پورے پیسے نہیں دیں گی بتا دیں کہ گوہر جان اتنی امیر تھی کہ ان کا اپنا نجی ٹرین تھا وہ ایک ویشیا کی بیٹی تھی جس کا بالی عوستہ میں ہی یون شوشن کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ گوہر کا تیرہ سال کی عمر میں ہی بلاتکار ہوا تھا